بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کی شیف عبدہ بلوچ اور ویلکم کرتے ہیں آپ تمام لوگوں کو دعوت میں امید کرتے ہیں بلکل ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے خوش پاش ہوں گے مزے میں ہوں گے اچھ اچھے کھانے بنا رہے ہوں گے اپنا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوں گے اور امید ہے کہ روزے بھی آپ کے بہت احسن طریقے سے گزر رہے ہوں گے ویسے بھی دعائیں مانگنی چاہیے لیکن اب اور زیادہ بہت زیادہ ٹھیر ساری دعائیں مانگیں اپنا وقت کم سے کم ضائع کریں موبائل کو تھوڑا سا سائٹ پہ رکھ دیں اور جب کبھی جس وقت بھی آپ کو موقع ملتا ہے تو خوب ساری ڈھیر ساری دعائیں ضرور کریں افطار سے پہلے بھی آپ نے اچھے سے ٹائم سے افطار تیار کر کے ضرور آدھا گھنٹہ نکالیں اور اس پر ڈھیر ساری دعائیں کریں اس امید کے ساتھ کی یقینا ہماری دعائیں ضرور قبول ہوں گی آج کی ریسپیز کی طرف آ جاتے ہیں پکوڑوں کے بغیر بہت سارے گھروں میں افطار کو ادھورہ سمجھا جاتا ہے تو آج پکوڑا بننے جا رہا ہے تو آج ہم کیرٹ اینڈ آنین کے ساتھ پکوڑے بنائیں گے یعنی کہ گاجر اور پیاس کے پکوڑے اس کے ساتھ ہی آج بننے جا رہی ہے مٹن کڑھائی وہ تمام لوگ جو سہری میں کڑھائی کھانا پسند کرتے ہیں موسٹلی کیمہ شوربے والے کھانے تو لوگ پسند کرتے ہی ہیں کڑھائیاں بھی پسند کی جاتی ہیں اور یہاں رات کو اکثر تراوی کے بعد بھی کھانا کھایا جاتا ہے اور اس کے بعد سہری بہت ہی لائٹ بازمی ہوتا ہے رمضانوں میں بھی افطار کے ساتھ ساتھ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو سالن ہے اس کی بھی تیاری کمپلیٹ کر لی جائے تو آج کی یہ ہماری دونوں ریسپیز ہیں اس کے ساتھ ساتھ آج ہمارے ساتھ کیا کیا ہے وہ بھی میں آپ کو ضرور بتاؤں گی آج ہمارے ساتھ ہے جناب ڈالڈا اور ڈالڈا میں آج ہم تیار کرنے جا رہے ہیں اپنا پکوڑے بھی بنائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہم اس میں بنائیں گے اپنی اکڑھائی بھی اور پچھلے اسی سالوں سے ماں کا اعتماد ہے ڈالڈا پہ اور اس رمضان ہر رمضان برکتیں زیادہ ہوتی ہیں ہر رمضان اور اس کے ساتھ ساتھ برکات زیادہ ہیں جناب تو ہم ڈالڈا والوں نے سوچا کہ کیوں نہ اس سال بچت بھی زیادہ ہو رمضان میں جب ہر چیز زیادہ ہے دعائیں ہم زیادہ مانگ رہے ہوتے ہیں برکت ہمارے کھانوں میں زیادہ ہو رہی ہوتی ہے تمام چیزیں زیادہ ہیں ہر چیز کی زیادتی ہے رحمتیں زیادہ ہیں تو کیوں نہ بچت بھی زیادہ ہو تو ڈالڈا نے آپ لوگوں کے لئے بچت بھی زیادہ رکھی ہے سال اور اس کے علاوہ جناب ڈالڈا صحت اور کوالٹی پر بلکل بھی کوئی کمپرومائز نہیں کرتا ہے سی ٹی اے بیسٹ ہے آپ کو چاہیے کہ ڈالڈا خود بھی استعمال کریں اور اپنی فیملی کو بھی استعمال کروائیں ڈالڈا کا نہ صرف کوکنگ آئل ہے بلکہ ان کا بناسپتی بھی ہے جو وی ٹی ایف ٹیکنالوجی کی وجہ سے ٹرانس فیٹ لیول کو پوائنٹ فائف سے بھی کم رکھتا ہے اور اگر ہم نورمل بناسپتی کی بات کریں تو اس میں ٹوینٹی پرسنٹ ٹرانس فیٹ کا لیول ہوتا ہے تو یعنی کہ ان کا جو بناسپتی ہے وہ بھی بہت زیادہ ہیلدی ہے زبردس ہے اس کے علاوہ ان کا آلیو آئل بھی ہے اور ان کا ہائی سموکنگ پوائنٹ ہے ان کے آلیو آئل کا اور یہی وجہ ہے کہ یہ ڈیپ فرائے کے لیے بہت زیادہ موضوع ہیں آلیو آئل تو ویسے بھی بہت زیادہ ہیلدی ہوتا ہے لیکن کیونکہ اس کا سموکنگ پوائنٹ بہت ہائے ہے تو آپ اس کو ڈیپ فرائے کے لیے یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ان کا ایکسٹر ورجن آلیو آئل بھی ہے جس کو آپ سیلڈز میں یوز کر سکتے ہیں اور اس کو آپ پین فرائے کے لیے یوز کر سکتے ہیں تو یہ ان کی آئل اور کی بہت زبدسی رینج ہے اور ان کی آئلز تو ہیں ہی لیکن گھی بھی ہے تو مٹن کڑھائی آج ہم بنانے جا رہے ہیں مٹن کڑھائی کی طرف آ جاتے ہیں جس کے لیے ہمیں مٹن چاہیے ہوگا ہمیں اس کے لیے چاہیے ڈالڈا کوکنگ آئل ادرک لیسن کا پیسٹ ہے تھوڑی سی ادرک بھی ہم اس میں ایٹ کریں گے ہرے دھنیا سے ہم اس کو فینش کر رہے ہیں کٹھی لال مرچ کٹا دھنیا بھونا پسا زیرہ حلدی نامک اور ٹاماتر ٹاماتر یا ٹومیٹو پیسٹ بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کڑھائی بنانے جا رہے ہیں سوال بھی آپ لوگوں سے کرنا ہے آج بہت ہی زبدس سے وچرز ہیں ہمارے پاس لال کھلا کے ہیں اس کے علاوہ مووین پک کے ہمارے پاس وچرز ہیں تو آج تو ہم کوئی آسان سا سوال آپ لوگوں سے کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمیں اس کا جواب بھی دے سکیں سب سے پہلے تو ہم یہاں ایٹ کر دیتے ہیں ڈالڈا کوکنگ آئل میں اس میں ایٹ کر دیتی ہوں جناب آدھا کپ چلیں جی یہ چلا گیا ڈالڈا کوکنگ آئل وی ٹی ایف ٹیکنالوجی کے ساتھ ہے اچھا اب تھوڑا سا ہم اس کو گرم ہونے دیتے ہیں پھر ہم اس میں گوش شامل کر دیں گے لیسن ادرک کا پیسٹ اور ہم نے اس کو اچھا سا فرائے کر لینا ہے یہاں سے ہم لے لیتے ہیں سپون اس کے ساتھ ساتھ آج پکوڑے بھی بننے جا رہے ہیں اور آج کی جو پکوڑے ہیں وہ ہم بیسن میں تو نہیں بنا رہے ہیں اس کو ہم میدے میں بنائیں گے پکوڑے کافی سارے طرح کے بنتے ہیں بیسن سے تو بنتے ہی ہیں میدے سے بھی بنائے جاتے ہیں اور دالوں کو بھگو کے اور ان کو پیس کر بھی جو پکوڑے ہیں وہ تیار کیے جاتے ہیں چنے کی دال کے پکوڑے اور مون کی دال کے پکوڑے اور یہ سارے اب تو پکوڑوں کی بھی ٹائپس آ چکی ہیں تو آج ہم تیار کرنے جا رہے ہیں میدے کے پکوڑے جس میں ہم گاجر ایٹ کریں گے اور پیاز ایٹ کریں گے مجھے اچھے لگتے ہیں میدے کے پکوڑے جو چائنیز پکوڑے بناتے ہیں وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ کسی دن ضرور شیئر کریں گے اچھا زوردستہ ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور آج کی پکوڑوں میں بھی ہم گاجر یوز کر رہے ہیں پیاز ہے تو اچھے سے زوردستے کرسپی سے بنیں گے لیکن یہاں پر پہلے ہم اس کی بھنائی کر لیتے ہیں گوشت ویسے تو ہمارے پاس بھوائل ہے لیکن ہم اس کو بھونیں گے تاکہ اس کی ہی ختم ہو جائے اور لیسن ادرک کا جو ایک رونیس ہے کچھاپن ہے وہ بھی ہمیں دور کرنا ہے اچھا اس کے علاوہ بھی جب تک یہ ہو رہا ہے تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آج ہمارے ساتھ ڈالڈا تو ہے ہی لیکن اس کے علاوہ جناب آج ہمارے ساتھ ہے آلپرز اور آلپرز کا دودھ بھی ہے آلپرز ملک ہے آلپرز کریم ہے اور سپیشلی اگر میں ان کی کریم کی بات کروں تو ان کی جو کریم ہے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ ڈیری کریم ہے پرنا نون ڈیری کریم بھی مارکٹ میں آویلیبل ہے اور اس کو آپ بہت ایزیلی بریٹ پر لگا کر کھا سکتے ہیں اس کی فروٹ چارٹ بڑی زوردست تیار ہوتی ہے آپ اس کو ڈرنکس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور آپ اس کو کڑھائی میں ایڈ کر سکتے ہیں آج میں بھی اس کو کڑھائی میں دیکھ کر دل کر رہا ہے اس کو کڑھائی میں شامل کر دیں کیا زوردستی کڑھائی بنے گی بہت ہی تھک بہت ہی کریمی اور اس کا جو اس کی مٹھاس ہے اس کا ٹیسٹ ہے بہت ہی زائی کا زیادہ زائکے دار اور زوردستہ ہے ہانڈی اور کڑھائی میں بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ میٹھی چیزوں میں تو کر ہی سکتے ہیں لیکن نمکین کھانوں میں بھی کریم ایڈ کی جاتی ہے اور اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت ہی زوردست ہو جاتا ہے اور ان کا جو دودھ ہے جناب یہ اپنے کاؤز کا اپنے بفیلوز کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں اور پھر ان سے یہ دودھ حاصل کیا جاتا ہے اور کسی قسم کا پھولیٹی پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جاتا اور پرز ملک کے حوالے سے اگر ہم بات کریں غزائیت کا ایک تحفہ ہے جو آپ کو تمام دن انرجی دیتا ہے اور یقیناً دودھ کے بارے میں تو ہم کیا ہی کہیں دودھ ایک مکمل غزہ ہے اور جب خالص بھی ہو بہترین بھی ہو تو پھر کیا ہی بات ہے کسی قسم کے کوئی پریزرویٹیوز اس میں شامل نہیں کیے جاتے ہیں یو ایچ ٹی ٹریٹیڈ ہے اٹھائیس کوالیٹی ٹیسٹ سے گزارا جاتا ہے اس دودھ کو اور پھر اس کے بعد یہ ہمارے اور آپ کے پاس پہنچتا ہے استعمال کرنے کے لئے تو ضرور استعمال کریں آج ہم اس سے ایک بہت ہی اچھی سی متدار سی ڈرنک بنائیں گے آلپرز کریم تو ہم کڑھائی میں یوز کریں گے اور اس کے ملک کے ساتھ ہم ایک اچھی سی زبدسی ڈرنک بھی بنائیں گے تو یہاں پر اس کو ہم بھوننا شروع کر رہے ہیں جو آج کی ہماری کڑھائی ہے تھوڑا سا میں اس کو اور بھونتی ہوں اور پھر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ ہمارے کٹےوے مسالے کڑھائی میں ہم کٹےوے مسالے شامل کرنے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ اس میں ٹاماتر تو ہم ایڈ کریں گے ہی اور لاسٹ میں ایڈ کریں گے ہم اس میں آلپرز کی کریم تو آج ہم اس کو اور بھون لیتی ہوں اچھا مسالے اس میں کیا ہیں کٹاوہ دھنیا ہے کٹی ہوئی لال مرچ ہے ہمارے پاس حلدی پاودر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ہے حلدی پاودر اور ہم اس میں تھوڑا سا پساوہ گرم مسالہ شامل کرنے جا رہے ہیں بھونہ پسا زیرہ ہے جو ہم اس میں ایڈ کریں گے تو میں شامل کر دیتی ہوں اب اس میں کٹا ہوا دھنیا چلیں آج آپ ہمیں ایسا کریں کڑھائیوں کی اقسام کے بارے میں بتا دیں اگر آپ مسالہ ٹی وی دیکھتے ہیں تو یقیناً آپ کو پتا ہوگا کتی ساری کڑھائیاں ہمارے شوز میں آپ لوگوں نے بنانا سیکھی نہ صرف دعوت میں بلکہ تمام ہی شوز میں پھر ساری کڑھائیاں ہیں کچھ کے آپ ہمیں نام بتائیے اور اگر آپ ہمیں نام بتاتے ہیں تو پھر آپ ون کر سکیں گے جناب ووچرز آپ وہاں جائیں انجوائے کریں کھانا کھائیں مووین پک کا بھی ہے اور اس کے علاوہ لال قلعہ کا بھی ہے تو ضرور ضرور ہمارے سوال کا آپ جواب دیں کال کے ذریعے بھی آپ دے سکتے ہیں آپ میسج کے ذریعے بھی دے سکتے ہیں مسالہ ڈی 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 اپنے شہر کا نام بھیج تیجھے اسے ٹروپل ایٹ ون پہ تاکہ جو آپ کا نام ہے وہ قرآن دازی میں شامل ہو سکے اور کالر ہیں ہمارے ساتھ فاطمہ کراچی سے ان سے بات کریں گے حلو اسلام علیکم واریکم اسلام رمضان مبارک آپ کو بھی بہت بہت رمضان مبارک ہو کیسی ہے فاطمہ میں ٹھیک ہوں اور آپ کا شو دیکھتی ہوں بہت اچھا لگتا اور ساری چیزیں ٹرائی کرتی ہوں ساری چیزیں ٹرائی کرتی ہیں اس کا مطلب ہے خاصا ٹائم کچن میں گزرتا ہے آپ کا جی جی مجھے کچھ سوک ہے نا گھنکا اچھ کیا کہنا چاہیں گی جلدی سے سوال کا جواب دیں مجھے کچھ سوال کا جواب دیں ٹکن کڑھائی مٹن کڑھائی ٹھیک ہے پیش کڑھائی پرون کڑھائی ٹھیک ہے اور وائٹ کڑھائی ہم ہم جی جی فاطمہ آپ کا جواب ہم نے نوٹ کر لیا ہے اور کچھ کہنا چاہیں گی اور آپ ہر چیز بہت اچھی بناتی ہیں اور ایزی بناتی ہیں کوئی فرمائش ہے آپ کی نہیں نہیں آپ ساری فرمائشیں پوری کر دیتی ہیں کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے چلیں بہت بہت شکریہ فاطمہ آپ نے ہمیں کال کی اور آپ کا جواب ہم نے نوٹ کر لیا ہے چھوٹا سا بریک کا ٹائم ہے ہمارے پاس کڑھائی کو میں نے ڈھک دیا ہے اس میں ہم نے ایڈ کر دیئے کوٹے و مسالے اس کو ہم پکنے دیتے ہیں بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تھوڑا سا پکوڑوں کی طرف آئیں گے آج پکوڑے بننے جا رہے ہیں پیاز اور گاجر کے تو جلدی سے بریک لے کر واپس آئیے کہیں نہیں جانا ہے سی ٹیون دیکھتے رہیے مسالہ ٹی وی ایک بہت ہی چھوٹی سی بریک کے بعد سوال میں اپنا دور آتی چلو ہمارے پاس ہے ووچرز مووین پک کے لال کلا کے آپ پہاں جا سکتے ہیں کھانا انجوائی کر سکتے ہیں صرف ایک سوال کے جواب پر اور سوال بھی بہت ہی آسان ہے ایزی ہے آج ہم بنانے جا رہے ہیں مٹن کڑھائی آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ کتنے طرح کی کڑھائیاں بن سکتی ہیں یا آپ نے سیکھی ہیں بنائی ہیں اس سوال کا آپ ہمیں جواب دیں گے اور آپ ون کر سکیں گے وہ ہمارے ووچرز تو چلیں اس کو یہاں پر پکنے دیتے ہیں تھوڑا سا میں اس میں پانی ایٹ کیا کوٹے وے مسالے شامل کر دیئے ہیں اور اب آ جاتے ہیں پکوڑوں کی طرف اور پکوڑوں کے لیے کیا اجزاء ہیں وہ بھی میں آپ کو نوٹ کروا دیتی ہوں پکوڑوں کے لیے ہمیں چاہیے پیاز گاجر میدہ ایک ادد انڈا کوٹا دھنیا پسا ہوا زیرہ نمک ہمیں چاہیے ہوگا ڈالڈا کوکنگ آئل اس کو فرائے کرنے کے لیے اور ساتھ ہی ہم اس میں ایٹ کریں گے کوٹی ہوئی لال مرچ تو میں ایک ادد مکسنگ بول تو لے ہی لیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں ہمیں کاٹنی ہیں وہ بھی ہم کر لیتے ہیں تو چلیں یہاں سے لے لیتے ہیں نائف اور ساتھ ہی ایک ادد مکسنگ بول یہاں پر آ گیا پیاز کو لے لیتے ہیں پیاز کے ہم نے یہاں پر کر لینا ہے سلائسز پیاز اور گاجر کے بنے جا رہے ہیں پکوڑے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے پکوڑے کرسپی بنے زبردست بنے تو کچھ طریقے ہیں انڈا ایٹ کر دینے سے بھی پکوڑے کرسپی بنتے ہیں اچھا بعض لوگ اس میں تھوڑا سا چاول کا آٹا شامل کر دیتے ہیں اس سے بھی پکوڑے کرسپی بنتے ہیں اس کے علاوہ جناب پکوڑوں کو فرائے کر لینے کے بعد آپ نے ڈھکنا نہیں ہے اس سے پکوڑے سافٹ نہیں ہوتے اور بعض لوگ جیسے آج ہم بھی میٹھا سوڑا اس میں استعمال نہیں کر رہے ہیں اور میٹھا سوڑا استعمال نہ کرنے سے بھی پکوڑے بہت زیادہ کرسپی بنتے ہیں کیونکہ بیسیکلی میٹھا سوڑا پکوڑوں کو پھلا لیتا ہے تو استعمال آپ چاہیں تو ضرور کریں لیکن اگر ایکسٹرا کرسپی آپ کو چاہیں گے پکوڑے تو پھر آپ اس کو امیٹ کر دیجئے آپ کے پکوڑے بہت ہی زبدس سے اور کرسپی سے بنیں گے تو یہاں پر میں نے دو سے تین لے لی ہے پیاز اور اس کے ہم نے کر لینے ہیں سلائسز اسی طریقے سے ہم جولین میں کٹنگ کر لیں گے گاجر کی اور پھر ہم نے میدے میں مسالوں کو مکس کرنا ہے میدہ صرف اتنا ہونا چاہیے کہ وہ پیاز اور ان سب چیزوں کو کوٹ کر لیں بہت زیادہ ایکسٹرا میدہ نہیں یوز کریں گے تو سب سے پہلے میں اس میں ایٹ کر دیتی ہوں ایک ادد انڈا اور ہم نے اس میں ایٹ کر دینا ہے کچھ مسالے ساتھ ہی اس میں پیاز ایٹ کر دیں گے پہلے ہی یہ تمام چیزیں ایٹ کرنے کا مقصد یہ ہی ہے کہ ہمیں پتا چلے کہ ہمیں میدہ کتنا شامل کرنا ہے تھوڑی سی ایٹ ہوں گی اس میں کٹی ہوئی لال مرچیں ثابت دھنیا جس کو آپ نے کوٹ لینا ہے اور بھونا پسا زیرا تھوڑا سا ہم اس میں ایٹ کریں گے نمک یہ اس میں چلا گیا اور اب میں یہاں پر کٹ لیتی ہوں گاجر ہم اس کو فرائے کریں گے جناب ڈالڈا کوکنگ آئل میں جس پر ایٹی ایرز یعنی کہ اسی سال ہو گئے ہیں کہ ماں کا بھروسہ ہے اعتماد ہے اس آئل پر اور ہم اس کو استعمال کرتے ہیں ان کا نہ صرف کوکنگ آئل ہے ان کا آلیو آئل بھی ہے جو کوکنگ کے لیے یوز ہوتا ہے پومس آلیو آئل جس کا سموک پوائنٹ اتنا ہائے ہے کہ آپ اس کو بہت ایزیلی ڈیپ فرائے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جناب ان کا بناسپتی بھی ہے بہت ہی ہیلڈی سا زبردست سا جس میں ٹرانس فیٹ کا لیول پوائنٹ فائف سے بھی کم ہے اور نارملی جو ہم بناسپتی یوز کرتے ہیں اس کا ٹرانس فیٹ کا لیول کم از کم ٹوئنٹی پرسنٹ تک ہوتا ہے تو بہت ہی ہیلڈی ہے جو ہمارے دیسی کھانے ہیں وہ ہم گھی میں بنانا بہت پسند کرتے ہیں ٹیس پی اچھا آتا ہے تو اچھا ہے کہ ایک ہیلڈی گھی کا اپنے انتخاب کرنا ہے چلے اچھا قدو کشنی کریں گے گاجر کو تھوڑا تھوڑا سا اپنے اس کو موٹا ہی رکھنا ہے چلے جی اس کو کر لیتے ہیں اچھا سا مکس اور میں اس میں ایٹ کر دیتی ہوں گاجر اور ساتھی پیاز پیاز اور گاجر کے بننے جا رہے ہیں پکوڑے پیاز کی پکوڑے ویسے بھی بڑے کرسپی بنتے ہیں کبھی اگر آپ نے اس چیز کو نوٹ کیا ہو جو پکوڑے پیاز سے بنائے جاتے ہیں وہ بڑے ایکسٹرا زبردست سے کرسپی بنتے ہیں چلے اس کو تھوڑا سا میں مکس کر لیتی ہوں اور پھر ہم اس میں شامل کرتے ہیں میدہ اور یقیناً ایٹ کریں گے پانی کنسسٹینسی اپنی مرضی کے مطابق کرنے کے لیے اور وہ ویسے ہی ہوگی جیسے ہماری پکوڑوں کے لیے ہوتی ہے تو میں چار ٹیبل اسپون تو ایٹ کر دیتی ہوں اس میں میدہ اچھا سا مکس کرتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا پانی ایٹ کرتے جائیں گے ایک ساتھ نہیں شامل کریں گے بہت زیادہ اور اس کا بیٹر بھی بنائیں گے ساتھ ہی رکھ دیں گے ڈالجا کوکنگ آئل گرم ہونے کے لیے تاکہ پھر ہم اس میں پکوڑے تیار کر لیں سارے کتے ہوئے مسالے ہم نے اس میں ایٹ کیے گاجر شامل کر دی اور اس میں ایٹ کر دی ہم نے ٹھیڑ ساری پیاز چار ٹیبل اسپون میدہ میں نے اس میں شامل کر دیا تھا اب میں دو ٹیبل اسپون اس میں اور کر رہی ہوں اپنے اندازے سے ایٹ کر دیجئے اگر پیاز زیادہ ہے یا گاجر زیادہ ہے تو پھر یقیناً میدہ تھوڑا سا زیادہ ہی جائے گا لیکن بس اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ کی جو یہ سبزی ہے یہ زیادہ ہونی چاہیے اور میدہ صرف اتنا ہو جو اس کی بائنڈنگ کے لیے کافی ہو چلیں بس اب یہ بلکل ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا مکس کر کے رکھتے ہیں اور میں آئل کو گرام ہونے کے لیے رکھ دیتی ہوں تھوڑا سا سٹر کرتے چلتے ہیں یہ ہماری جو ہانڈی بننے جا رہی ہے اس کو بھی چیک کر لیتے ہیں اب ہم اس میں شامل کر دیں گے ٹامٹر بریک کا بھی ٹائم ہے میں اس میں ٹامٹر ایٹ کر دیتی ہوں تھوڑا سا پانی اور اس کو دوبارہ سے ڈھک کے پکنے کے لیے رکھ دیں گے آپ جلدی سے جائیے چھوٹا سا بریک ہے لے کر آئیے ملتے ہیں بریک کے بعد وولکم بیک وپس آ چکے ہیں ایک بہت ہی چھوٹی سی بریک کے بعد اور مٹن کڑھائی کو ہم نے پکنے کے لیے رکھ دیا ہے پہلے مسالوں کے ساتھ اور اس کے بعد ٹامٹر ایٹ کر کے اس کو ہم نے ڈھک دیا ہے اب آ جاتے ہیں ہم پکوڑوں کی طرف جس کے لیے ہم نے گاجر پیاز کٹا دھنیا کٹی لال میرچ نمک ان تمام چیزوں کو مکس کر لیا میدے کے ساتھ اور یقیناً تھوڑا سا پانی تو بیٹر ہم نے تیار کر لیا ہے اب ہم ایٹ کر دیتے ہیں ڈالڈا کوکنگ آئل جس پر اسی سالوں سے ماہوں کا بھروسہ ہے یہ ہم اس میں ایٹ کریں گے پکوڑوں کو فرائے کرنے کے لیے چلے تو یہ چلا گیا اس میں ڈالڈا کوکنگ آئل اس رمضان بلکہ ہر رمضان برکتیں ہمیشہ زیادہ ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ جناب رحمتیں زیادہ ہیں دعائیں زیادہ ہیں ہر چیز زیادہ ہے تو ڈالڈا نے کہا کہ پھر بچت بھی زیادہ ہوگی تو بہت زیادہ سی بچت لے کر آیا ہے ڈالڈا اور ڈالڈا کا بھی ہم نے یوز کیا کوکنگ آئل جو کہ سی ٹی اے بیسٹ ہے اور آپ کو چاہیے کہ یہ ہیلڈی سا کوکنگ آئل خود بھی استعمال کریں اور اپنے کھر والوں کو اور فرینڈز اور فیملی کو بھی کروائیں جیسے یہ گرم ہو جاتا ہے اس میں ہم پکوڑے شامل کرنا شروع کر دیں گے اور سوال میں دور آتی چلوں آپ نے ہمیں کچھ کڑھائی کی ٹائپس کے بارے میں بتانا ہے اور جب آپ کو بتائیں گے تو پھر آپ وچر ون کر سکتے ہیں جس میں لال کیلا کی ہمارے پاس وچر ہیں مومن پک کی ہمارے پاس وچر ہیں ان کو آپ ون کر سکتے ہیں تو جلدی جلدی آپ نے ہمارے سوال کا جواب دینا ہے اور نو ڈاؤن کروا لیجئے کال کے ذریعے میسیج کے ذریعے مسالہ ڈی 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 کم لگ رہا ہے تو میں ڈالڈا کوکنگ آئل اس میں تھوڑا سا اور ایٹ کر رہی ہوں یہ ہوگیا اس کو کوکونے دے رہے ہیں آئل کا ہم ویٹ کر رہے ہیں جیسے ہی گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اپنے یہ پکوڑ کوئی ایسی گلانے کی تو چیز ہے نہیں میدہ ہی ہے جس کو بسکلی پکنا ہے باقی تو گاجر ہے پیاز ہے یہ ساری چیزیں ہماری اب تو بندگو بھی کے پکوڑے اور بڑے ٹائپ کے جو پکوڑے ہیں وہ مارکٹ میں آ چکے ہیں آلو کے پکوڑے بڑے فیمس ہیں اور بڑے شوق سے بنائے اور کھائے جاتے ہیں میں تھوڑا سا ایٹ بھی کر کے دیکھ لیتی ہوں اور جیسے گرم ہوتا ہے چلیں بابلز تو آنا شروع ہو گئے ہیں تو ہم اس میں ایٹ کرتے جاتے ہیں پکوڑے گاجر اور پیاز کے تیار ہو رہے ہیں پکوڑے ڈالڈا کوکنگ آئل میں جس کا سموک پوائنٹ اتنا ہائے ہے کہ آپ اس کو بہت اچھے سے ڈیپ فرائے کے لیے یوز کر سکتے ہیں ان کا بناسپتی گھی بہت ہی زبردست ہے بہت ہی ہیلڈی ہے جس میں ٹرانس فیٹ پوائنٹ فائف کے برابر ہے نورملی وہ ٹوئنٹی پرسنٹ تک بناسپتی میں موجود ہوتے ہیں تو ایک ہیلڈی چوائس ہے ان تمام دیسی کھانوں کے حوالے سے کوئی حلوے ہیں نہاری ہے بریانی بناسپتی میں بہت اچھی بنتی ہے میٹھے ہمارے بناسپتی میں ہم تیار کرنا پسند کرتے ہیں ایک اور پکوڑا ایٹ کر دیتے ہیں اور باقی جب یہ ہو جائیں گے فرائے تو اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے اچھا میں اس میں ایٹ کروں گی آلپرز کی ہماری یہ کریم تاکہ ہمارے کڑھائی کا فلیور اور بھی زبردستہ ہو جائے اور یہ جو آلپرز کی کریم ہے یہ ہنڈرڈ پرسنٹ دیری کریم ہے ورنہ مارکٹ میں نون ڈیری کریمز بھی اویلیبل ہیں جو بہت ہی تھک ہے بہت ہی کریمی ہے اس کا ٹیکسچر بہت ہی زبردستہ ہے آپ اس کو بڑے آرام سے بریٹ پر اپلائے کر کے کھا سکتے ہیں آپ اس کے ساتھ کریمی فروٹ چارٹ بنا سکتے ہیں آپ اس کو نمکین کھانے یعنی کہ کڑھائی ہانڈی ان میں ایٹ کر سکتے ہیں اور میٹھوں میں تو آپ اس کو شامل کر ہی سکتے ہیں آج ہم آلپرز کے ساتھ ایک بہت ہی مزیدار سی ڈرنک بنائیں گے جس میں ہم نے میلن ایٹ کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ایٹ کریں گے کچھ پودینے کے پتے اور اس کے ساتھ ہم نے ایٹ کر دینا ہے آلپرز ملک ہم اس میں شامل کریں گے تھوڑی سی آلپرز کی کریم اور ایک زبردستہ ڈرنک جو ہے وہ تیار ہو جائے گا ساتھ ہی ہم نے اس میں ایٹ کر دینا ہے مرحبا شربتِ گل بہار جو خالص پھولوں اور پھلوں کے ساتھ ان کے ارکیات کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے بنایا جاتا ہے بہت ہی ریفریشنگ سا زبردستہ اور افطار تو ڈرنک کے بغیر کچھ ادھوری سی لگتی ہے ہر لمحہ ہر بار شربتِ گل بہار چلے پکوڑوں کو ہم نے تھوڑا سا یہاں پہ ٹرن کر لیا ہم پکوڑے تیار کر لیں گے اس کے بعد آ جائیں گے ہم اپنی ڈرنک کی طرف یہاں پر جیسے ہی میں کڑھائی کو بھون لوں گی تو میں اس میں ایٹ کر دوں گی آلپرز کی زبردستہ سی کریمی سی کریم جو کہ ہنڈرڈ پرسنٹ ڈیری کریم ہے نورملی نون ڈیری کریم سی مارکٹ میں آویلیبل ہیں لیکن یہ والی جو ہماری کریم ہے یہ ہنڈرڈ پرسنٹ ڈیری کریم ہے تو ضرور استعمال کریں جناب آپ اس کو فروٹ میں ایٹ کریں بہت ہی زبردستی فروٹ چارٹ تیار ہو سکتی ہے اور آپ اس کو ہانڈی میں ایٹ کریں بہت ہی تھک ہے بہت ہی زبردستی ہے اور ان کا جو دودھ ہے جناب وہ بہت ہی اپنے جو کاؤ بفیلو جہاں سے بھی یہ لوگ دودھ کلیکٹ کرتے ہیں ان کا بڑی پیار سے ان کا خیال رکھا جاتا ہے وہاں سے دودھ کو حاصل کیا جاتا ہے ٹوینٹی ایٹ کوالیٹی ٹیسٹ ہیں جو کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ آلپرز ملک ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں پہنچتا ہے تو بہت ہی زیادہ ہیلڈی ہے اور ہیلتھ پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جاتا ہے بہت اچھے سے ان کو ٹیسٹ سے گزارا جاتا ہے بہترین کاؤ اور بفیلو سے حاصل کیا جاتا ہے اور ہم تک پہنچایا جاتا ہے بہت ہی زبردس سے پکوڑے جو ہیں وہ گلڈن ہو گئیں تو میں کیا کرتی ہوں یہ والے پکوڑے نکال لیتے ہیں اور بریک کا ٹائم ہے تو بریک میں میں اور پکوڑے اس میں ایڈ کروں گی فرائے کر لیتے ہیں ملتے ہیں آپ سے بہت ہی چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں ملتے ہیں نسی بریک کے بعد بہت ہی چھوٹی سی بریک کے بعد پکوڑے ہمارے بہت ہی زبردست سے گولڈن ہو گئے ہیں تو اب کیا کرتے ہیں ان کو جھٹ پٹ سے نکال لیتے ہیں اور بریک میں میں نے یہ ایٹ کیے تھے یہ بھی پک چکے ہیں اس کی آنچ کو ہم کر دیں گے بند ہم نے ان کو تیار کیا ڈالڈا کوکنگ آئل میں جس پر اسی سالوں سے ماں کا بھروسہ ہے اعتبار ہے تو یہ پکوڑے جو ہیں یہ ہمارے تیار ہو چکے ان کو میں نکال لیتی ہوں اور جھٹ پٹ سے آ جاتے ہیں ہم اپنی اس کڑھائی کی طرف جس میں ہم نے ایک چیز صرف ایٹ کرنی ہے اور وہ ہے آلپرز کریم جو کہ بہت ہی ٹھک ہے کریمی ہے زبردستہ اس کا ٹیکچر ہے تو میں ہاں سے نائف لے لیتا ہوں اور ہنڈریڈ پرسن ڈیری کریم ہے ورنہ مارکٹ میں نون ڈیری کریم بھی آویلیبل ہیں لیکن یہ جو ہماری آلپرز کی کریم ہے یہ ڈیری کریم ہے تو میں یہ ہاف پیکٹ اس میں شامل کروں گی اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اچھا سا اس کو کرنا ہے مکس ایک دفعہ اس کو چلائیں گے کہ تمام چیزیں گرم ہو جائیں اسپیشلی یہ کریم بھی اور ہم نے اس کو کر دینا ہے سرب ہانڈی میں کڑھائی میں کریم بہت اچھا ٹیکچر دیتی ہے ٹیسٹ بہت اچھا زبردست ہو جاتا ہے تو آپ اس کو میٹھوں میں تو استعمال کر ہی سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ان کو ہانڈی میں کڑھائی میں بھی آپ ان کو یوز کر سکتے اور میں آج جو میلن کی ڈرنک بنانے جارہی ہوں منٹ میلن ڈرنک بنائیں گے جس میں ہم نے کیا کرنا ہے آلپرز کی کریم بھی ہم ایٹ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس میں ایٹ کریں گے مرحبا شربتِ گل بہار خالص پھولوں اور پھلوں کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے ان کے خالص ارکیات کے ساتھ بہت ہی ریفریشنگ سا ہے بہت ہی زبردست سا ہے تو چلیں ایسا کرتے ہیں کہ پہلے ہم آ جاتے ہیں اپنے اس ڈرنک کی طرف اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ لے لینے ہیں پودینے کے پتے تو چند عدد لے لیتے ہیں چلیں جی یہ چلا گیا پودینہ اس کے ساتھ ہی ہم نے اس میں ایٹ کر دینے ہیں جناب کچھ میں نے نکال کے رکھیں گارنشنگ کے لیے باقی ہم جو خربوزہ ہے وہ اس میں ایٹ کر دیتے ہیں چلیں یہ اس میں چلا گیا ہم اس میں ایٹ کرنے جا رہے ہیں بہترین دودھ ہے جناب بہترین بفیلو اور کاؤس سے حاصل کیا جاتا ہے ان کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے اور اب آ جاتے ہیں مرحبا شروط گل بہار کی طرف یہ ہم اس میں ایٹ کریں گے تھوڑا سا جس سے کیا ہوگا ایک تو ہمیں چینی کی بلکل ضرورت نہیں پڑے گی اس کا کلر بڑا زبردست خوبصورت ہو جائے گا خالص اجزاء سے تیار کیا جاتا ہے پھولوں اور پھلوں کے ارقیات کے ساتھ اور ساتھ ہی ایک چیز ہے جو رہ گئی ہے بہت ہی تھک زبردستی کریم آل پرس کی اس میں جائے گی تو میں یہ سمیٹ کر دیتی ہوں اور سمپلی تمام چیزوں کو ہم کر دیں گے بلینڈ چلے جی یہ چلی گئی اس میں کریم اس میں کر دیتے ہیں اس کو بلینڈ اور ہم آئیس کیوبز کے ساتھ اگر بہت زیادہ چل تھنڈا چاہتے ہیں ہم آئیس کیوبز کے ساتھ اس کو سرف کر دیں گے میں تھوڑا سا اس کو اور بلینڈ کر لیتی ہوں ریکیپ بریک ہے آپ نے کہیں نہیں جانا ہے یہ والا بریک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے آپ نے اس میں ریسیپی کارڈ چلنے ہیں بہت اچھے سے دیکھئے گا نو ڈاؤن کیجے گا میں کڑھائی کو ایک دفعہ پھر گرم کروں گی ہری مرچیں ایٹ کروں گی آپ کے سامنے ایٹ کر دیتے ہیں ہری مرچیں ایک دفعہ اور اس کو اچھا سا گرم کریں گے اور تھوڑا سا ایٹ کریں گے بھونا پسا زیرا یہ چیزیں چلی گئیں میں اس کو تھوڑا سا پکا کے سرف کروں گی اس کو اور اچھے سے بلینڈ کرتے ہیں سرف کرتے ہیں ملتے ہیں آپ سے چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں موسیقی واؤکم بیک واپس آ چکے ہیں ایک بہت ہی چھوٹی سی بریک کے بعد اور آج کے لیے بس اتنا ہی امید کرتے ہیں ریسپیز آپ نے بہت اچھے سن اور ڈاؤن کر لی ہوں گی بہت ہی زبردستی تیار کر لی ہے ہم نے مرحبا شربت گلبہار ہم نے اس میں شامل کیا خالص پھولوں اور پھلوں کے عرقیات سے تیار کردہ بہت ہی ریفریشنگ سا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس میں ایٹ کی آلپرز کی کریم جو کہ ہنڈرڈ پرسن ڈیری کریم ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس میں ایٹ کیا آلپرز کا ملک جو غزائیت سے بھرپور ہے ساتھی ہم نے بنائی جناب اکڑھائی اور اس میں بھی ہم نے آلپرز کی کریم ایٹ کر دی اور اس کا مزہ جو ہے وہ اور دوبالا ہو گیا پکوڑے ہم نے تیار کیے آنین اور تیار کیے ہم نے کیرٹ کے پکوڑے اور یہ جو پکوڑے ہیں جناب یہ ہم نے تیار کیے ہیں ڈالڈا کوکنگ آئل میں جس پر اسی سالوں سے ماؤں کا اعتماد ہے اور اس کے علاوہ جناب بہت ہی زبردست سا ہے اور اس رمضان جہاں ہر چیز زیادہ ہوتی ہے دعائیں زیادہ ہوتی ہیں رحمت زیادہ ہے برکت زیادہ ہے تو جناب بچت بھی زیادہ ہے ڈالڈا کی طرف سے سی ٹی اے بیسٹ ہے یہ ڈالڈا اور ڈالڈا کا بناسپتی بھی بہت ہی ہلدی سا ہے زبردست سا ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے لیے مزیدار سی ریسپیز لے کر آتے رہیں گے وینر میں اناؤنس کرتی چلوں میرے پاس یہاں پر یقیناً ہوگا لکھا ہوا فرحت اور اسمہ ہیں تو فرحت ہیں کہاں سے اگر ہمیں بتا دیا جائے فرحت ہیں ملتان سے لاہور سے ہیں اسمہ تو فرحت اور اسمہ آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو اب آپ ضرور جائیے گا لال کلہ جائیں اور مومن پک جائیں کھانا کھائیں انجوائی کریں تڑکہ میں آج بننے جا رہا ہے ٹاماتر اور انڈے کا مسالہ ساتھ ہی بنے گی کڑھائی گولا کباب اگر میں ٹھیک کہہ رہی ہوں تو بہت ہی مزیدار سا منیو ہے ضرور آپ نے دیکھنا ہے اور مزے مزے کی ریسپیز کے لیے آپ نے ٹیون ان کرنا ہے مسالہ ٹی وی کو سارا دن ہی لیکن ساڑھے بارہ وجہ دعوت کے لیے ٹائمنگز چینج ہو گئی ہیں ساڑھے بارہ سے ڈیڑھ وجہ تک میرا اور آپ کا ساتھ رہے گا پہلی رمضان سے آخری رمضان تک تو خوب ساری دعائیں کریں دعاؤں میں مجھے میری پوری ٹیم کو پوری امت مسلمہ کو ضرور یاد رکھیں اپنا وقت کم سے کم ضائع کریں دھیر ساری دعائیں مانگیں اور اپنے حل پل کو قیمتی بنا لیں اپنے ساتھ ساتھ اپنے اردگرد کے لوگوں کا خاص طور پر خیال رکھیں بہت زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے خاندان میں کوئی ایسی فیملی ہو سکتی ہے آپ کے اڑوس پڑوس میں کوئی ایسی فیملی ہو سکتی ہے جو اس طرح سے رمضان نہیں گزار پاتے جیسے آپ گزارتے ہیں یا عید کے حوالے سے بہت زیادہ انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوشش کریں کہ کچھ حصہ نکال کر دے دیا جائے اور خوشیوں کو بانٹ لیا جائے خوشیوں کو بانٹ لینے سے خوشیاں بڑھ جایا کرتی ہیں اسی بات کے ساتھ اس شو کا اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی زندگی اور صحت میں ساتھ دیا ملتے ہیں آپ لوگوں سے کل بہت ہی مزیدار سی ٹیمٹنگ سی ریسپیز کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو دیجئے اجازت اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے گا ٹیک کیر اللہ حافظ موسیقی